اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ہوں ویورز آج آپ کے ساتھ بہت ہی فنٹاسٹک قسم کی ایک سٹوری شیئر کروں گا ساتھ رہیے گا ایک دوست کی بات کرتے ہیں کہ اس کا کاروبار جو ہے نا مچھلیاں پکڑنے کا کاروبار تھا تو اس نے مقصد ہے کہ جہاز لے لیے اور بڑے بڑے جو نا کیا کہتے ہیں کشتیاں لے لیں اور اس کے بعد جو نا اس کا بہت بڑا کاروبار بڑھ گیا لیکن وہ جو سکون کی نیند سوتا تھا نا وہ اس کی خراب ہوگی تو دوستو میں ہوں اجمل سل بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچ اجمل فور zero eight یوٹیوب چینل ساتھ رہیے گا یہ بتاؤں گا یہ کہ اصل چکر کیا کیا ماجرہ کیا تھا تو دوستو یہ ایک بندہ تھا نہر کے کنارے جو اکثر لیٹا ہوتا تھا چادر کر کے نا درختوں کے جو سایہ ہوتا ہے اس کے نیچے لیٹا رہتا تھا اور وہاں سے جو لوگ گزرتے تھے وہ اس کو اکثر دیکھتے تھے تو وہ نا مقصد یہ کہ سوچتے تھے کہ یہ مزے سے لیٹا رہتا ہے رام سے تو اچھا اس نے پاؤں جو انا پاؤں کا جو انگوٹھا ہے اس کے ساتھ ایک داگا باندھا ہوا تھا اور وہ داگا جو انا اس نے آگے نیر میں پھینکا ہوا ہوتا تھا اس سے وہ مچھلیاں پکڑتا تھا خود لیٹا رہتا تھا جب مچھلی فھنس جاتی تھی تو اس کو پتا چل جاتا تھا مچھلی زہر تھوڑی تڑپتی تھی نا اور اس مچھلی کو بیچ کے دو وقت کی روٹی خالیا کرتا تھا تو ہماری طرح کہ آنے جانے والے لوگ اس کو مشورت دیتے تھے کہ یہ اس طرح کرو مطلب آپ ادھر لیٹے رہتے ہیں اور آپ اس طرح کریں تھوڑا سا ہاتھ پاؤں مارو دریاہ میں پھر پڑھ جانا مکشلیاں پکڑنا بندے ساتھ رکھ لو بڑے بڑے جان لے لو بڑی بڑی کشتیاں لے لینا وہاں پھر آپ کا کاروبار ہو جائے گا پھر آپ کا کاروبار پڑتا جائے گا ملازم بڑھتے جائیں گے پھر سمندر میں چلے جانا وہاں پہ بڑے بڑے مقصد ہے کہ جہاز لے لینا بڑی بڑی کشتیاں لے لینا اور کافی سارے بندے آپ کے ساتھ ہوں گے اور بہت زیادہ بڑی بڑی مشلیاں پکڑوں گے تو بہت زیادہ پیسے کماؤ گے اور اس کے بعد جوہنا بڑے مقصد دیکھیں بڑی عیشی ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا اچھا وہ بندہ بڑے مزے سے یہ سنتا رہا کہ اچھا کہتے ہیں انڈ پر بتاؤ پھر کیا ہوگا اس نے کہا انڈ پر کہنا ہے بڑے مزے سے کہتے ہیں آرام سے آپ بیٹھ کے جوہنا مطرق عیشی سے وہ کھانا سکون کے ساتھ روٹی کھانا اس نے کہا یہ جو جتنی آپ نے فلم سنائی ہے نا کہ یہ کرو وہ کرو کرنے کے بعد جوہنا یہ جتنا اپنے پلندہ بنا دیا ہے نا تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنی اتنے مقصد ہے کہ مسئلہ اتنا میں کروں گا باغ دوڑ کروں گا مچھلیاں پکڑنے کے لئے اور کشتیاں لے لوں گا تو برپتن کیا کیا کہتا مجھے نہیں لگتا کہ مجھے سکون ملے گا اور سکون کی روٹی کھانا اس نے کہا نہیں بڑے مزے ہیں اس نے کہا بات سن میری میں جس مزے میں بیٹھا ہوں دو وقت کی روٹی کھا رہا ہوں تو وہ مجھے اسی مزے میں رہنے پر تو مقصد ہے اس نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ جب اتنا کچھ میں کروں گا تو اس کے کرنے کے بعد مقصد ہے کہ مجھے سکون نہیں ملے گا لیکن فرض کرو کہ اگر اس نے اس کے کہنے پر کر بھی لیا تو آپ بتائیں آپ کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیا اتنا کچھ کاروبار کرنے کے بعد اس کو سکون کی روٹی مل سکے گی جو وہ جس سکون سے وہ درخت کے نیچے لیٹا ہویا ہے نیر کنارے تھنڈی چھاؤں لیٹا ہویا اور بڑے مزے سے دو ٹائم کی روٹی کھا رہا ہے جب دل کرتا سو جاتا دل کرتا مچھلیاں پھرنا جاتا ہے وہ سکتا اٹھ کے کہیں در و در بھی چلا جاتا ہوگا تو آپ بتائیے کہ کیا اتنا زیادہ آجنے کے کرنے کے بعد آپ کو سکون سے آپ روٹی کھا سکیں گے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اسی اپنے جو وائٹی کی دنیا ہے اس میں میں نے دیکھا ہے لوگوں کو ہماری دنیا جو نا دن رات ایک کیا ہوا ہے ہلوی کر کر کے لائیو کر کر کے دنیا نے نا دنیا نے اپنا آپ خراب کر لیا لوگ کہتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں ہم مقصد دن رات ہلوی کریں گے تو یہ بہت جلدی ہم گرو کر جائیں گے بہت جلدی جو نا کمائی شروع ہو جائیں گی تو ہو سکتا ہے مقصد ہے کہ جو زیادہ محنت کرے گا ہو سکتا ہے اس کی کمائی بھی زیادہ ہو جائے اور سارا سسٹم زیادہ ہو جائے ہو سکتا والی بات ہیں کیونکہ ظاہر ہے اتنی جب بندہ محنت کرتا ہے تو اللہ تعالی محنت کا فال دیتا ہے لیکن پھر بھی میرا کہنے کا جو مقصد ہے اس شخص کی کہانی کو بھی لے لیں ٹھیک ہے سکون سے بیٹھے اپنا مدر سے زندگی گزار رہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہمت کرے گا اور کوشش کرے گا اسے اس کے وہ کاروبار تو بڑھ جائے گا لیکن زندگی سے سکون ختم ہو جائے گا میرا جو بیسے کلی ٹوپک تھا آپ کا یہ سکون کے بارے میں تھا یا لالج آپ اس کو کر رہے ہیں کہ آپ جب بہت زیادہ لالج کرتے ہیں تو لالج کے بعد سکون آپ کو نہیں لیتا ہے اگر سکون چاہیے تو پھر بطلب دو وقت کی روٹی کھائیں بس آرام سے زندگی اللہ لگ رہے ہیں اچھا یہاں پر اسی اس فیلڈ میں بھی اسی طرح ہے کہ اگر آپ جو آپ کے مقدر قسمت میں لکھا ہوگا ہے نا کہ واللہ خیر و رازعکین اللہ تعالی مقصد بہترین رازع کو انہوں نے دینا ہے تو وہ مقصد ہے کہ جب آپ کام کریں گے آپ محنت کریں محنت کرنے کے بعد ویڈیو آپ کوئی گروہ کر جاتی تو کچھ کچھ انکم شروع ہو جائے گی لیکن اگر کوئی ویڈیو گروہ نہیں کرتی آپ لائیو بھی کرتے ہیں آپ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں دن رضا محنت کر رہے ہیں پیکج لگا رہے ہیں اپنے خرچے جو اینا مقصد کم کی ہوگئے اور کوشش کر کے آپ جانا پیکج لگا کے اتنی محنت کر رہے ہیں لیکن جب ہوتا چینل سے وہ نہیں ہوتا مونیٹائز نہیں ہوتا کہیں جا کے پھنس گیا پھر بھی آپ کو دکھ لگے گا یا پاس ہونے کے بعد پھر آپ کی جب ارنے کا آپ دیکھیں گے تو وہ مقصدیں کہ دن میں تھوڑی تھوڑی آ رہی ہوگی پھر بھی آپ کو پریشانی ہوگی لہٰذا میرا جو بسیکلی کہنے کا سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایک ایسی سپیلٹ رکھیں جس سے آپ کی نارمل زندگی تانگ نہ ہوئے جس سے آپ کے جو اٹھنا بیٹھنا ہے تانگ نہ ہوئے صحت آپ کی خراب نہ ہوئے اور آپ کے اور معاملات خراب نہ ہوئے آپ مقصدیں کہ باقی سارے معاملات کو سائٹ پہ کرتے ہیں یہاں پہ آپ دن رات محنت شروع کریں اور اتنی محنت کریں اتنا محنت کریں کہ اپنے آپ کو خراب کر لیں اپنا سکون خراب کر لیں مقصد بار ٹائم شروع جب دیکھو دن آپ انہیں شروع کر رہے ہیں لوگوں کی حمت ہے اور میں ان کی حمت کو سلام کرتا ہوں لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ جب آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں بہت زیادہ لالچ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو دکھ بھی بہت لگتا ہے یا تو یہ ہے کہ اس دکھ کے لئے تیار رہیں اس دکھ کے لئے تیار رہیں کہ آپ اتنا کچھ کرنے کے بعد جب آپ مونٹائزیسن کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ گلتی ہوگی تو آپ لٹک گئے یا نہیں ہو سکا کوپی رائٹ آگیا کوئی اشو آگیا سٹائک آگیا تو پھر اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اگر اکنسال کا طور پر اگر خیر پریز سے آپ کر جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی انکم ہوتی ہے تو اچھی بات ہے زبردست تو آج کا ٹاپک کچھ اس طرح نہ تھا کے مقصد محنت کریں محنت کریں لیکن اتنی محنت کریں جس میں آپ کی زندگی کا سکون خراب نہ ہو یا اس سے بہتر ہے کہ فرارام سے بیٹھے رہیں دیکھیں میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں کرتا ہوں ایک ادھی ویڈیو دل میں لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے جب اللہ کو منظور ہوگا تو کوئی ویڈیو گرو کر جائے گی کام ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ کوئی مسئلہ کوئی نہیں لیکن یہ کہ ہم اپنی صحت کو بھی دیکھنا ہے ہم نے اپنے معاملات کو بھی دیکھنا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پہ یہ میں بات کہتا چلوں بہت سارے لوگ ہیں وہ نراض ہوتے ہیں کہ جی آپ ہمارے اس پر نہیں آتے میرے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں ساتھ بھی یہ معاملات چال رہا ہے سب کے ساتھ یہ چال رہا ہوتے ہیں تو بھائی میرے اب ایک بندہ ایسا ہے جس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور وہ پورا دن اس کا کوئی کام نہیں ہے اور وہ سارا دن جو ہے نام مقصد ہے کہ لوگوں کی نوٹیفکیشنیں دیکھتا ہے اور ٹھک ٹھک لگاتا ہے چلتا رہتا ہے ابھی اس کے مقابلے میں دوسرا بندہ جس کے اپنے کوئی فیملی پروبلمز ہیں یا کوئی جوب بھی کرتا ہے کوئی گھر کے معاملات ہیں آپ مجھے بتائیں کہ وہ اس کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے ابھی ایک بندے کے بعد کوئی کام نہیں ہے سارا دن گھر میں گھر کا کام کے لئے بھی نوکرانی رکھی ہوئی ہے وہ کام کرتی ہے بچے بھی چھوٹے نہیں ہیں ٹھیک ہے کوئی جوب بھی نہیں ہے ابھی وہ بندہ تو سارا دن شروع ہے ابھی وہ اگر کہہ کہ مثال میں جی سب کے اس پر جاتا ہوں اور آپ لوگ مارے نہیں آتے تو پھر ہلت بات ہے ابھی آپ فری ہیں آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ آ رہے ہیں تو آپ آتے رہیں بسم اللہ بلکم لیکن دوسرے جو لوگ ہیں وہ جو نہیں آسکتے تو ان کو وہ نہ کریں ان کی ہو سکتا مجبوری ہو کوئی ہر بندے کے اپنے اپنے مسئلے مسائل ہیں ہر بندہ جو نہ نہیں پہنچ سکتا تو دوستو آج کی ویڈیو اتنی تھی امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آگئی ہوگی تو ویڈیو دیکھنے کے شکریہ اگر اچھی لگئے تو اس کو لائک کر دیں جو نیو ہیں چینل کو سبسکرائب گیا دیں ویڈیو دیکھنے کے شکریہ اللہ